دوستو 2000 میں امیشہ پٹیل کی پہلی فلم آئی تھی جس کا نام تھا کہو نا پیار ہے اس فلمیں امیشہ پٹیل کے ساتھ ریتی گروسن عصیز بیدیار تھی انپم کھیر تھے یہ فلم باکس آفیس پر بلوگ باشٹر رہی تھی اس کے بعد 2001 میں امیشہ پٹیل کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا گدر ایک پریم کا تھا اس فلمیں امیشہ پٹیل کے ساتھ امریس پوری اوم پوری سانی دیول تھے یہ فلم باکس آفیس پر آل ٹائم بلوک باشٹر رہی تھی اسی سال امیسہ پٹیل کی ایک اور فلم ایجیس کا نام تھا یہ جندگی کا سفر اس فلم میں امیسہ پٹیل کے ساتھ نفیسہ علی راجپال یادو تھے یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجائشٹر رہی تھی اس کے بعد 2002 میں امیسہ پٹیل کی ایک اور فلم ایجیس کا نام تھا کران تھی اس فلم میں امیسہ پٹیل کے ساتھ بو بھی دیولو بینوت کھنہ رتی اگنوتری تھی یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ رہی تھی اسی سال امیسہ پٹیل کی ایک اور فلم آجیس کا نام تھا کیا یہی پیار ہے اس فلم میں امیسہ پٹیل کے ساتھ افتاب جیکیس سراف آتار گل تھے یہ فلم باکس آفیس پر اورج رہی تھی اسی سال امیسہ پٹیل کی ایک اور فلم آجیس کا نام تھا آپ مجھے اچھے لگنے لگے ہیں اس فلم میں امیسہ پٹیل کے ساتھ ریتک روشن بکرم بھٹ تھے یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ رہی تھی اسی سال امیسہ پٹیل کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا ہم راج اس فلمیں امیسہ پٹیل کے ساتھ بو بی دیول اچھے کھانس جانیلی اور تھے یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ رہی تھی اسی سال امیسہ پٹیل کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا یہ ہے جلوہ اس فلمیں امیسہ پٹیل کے ساتھ سلمان خان ریسی کپور تھے یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ رہی تھی اس کے بعد دوزر تین میں امیسہ پٹیل کی ایک اور فلم ایجیس کا نام تھا پروانہ اس فلمیں امیسہ پٹیل کے ساتھ آجے دیگن پوجہ بھترہ نواب سائے تھے یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ رہی تھی اس کے بعد دوزر چار میں امیسہ پٹیل کی ایک اور فلم ایجیس کا نام تھا سنو سسورجی اس فلمیں امیسہ پٹیل کے ساتھ عبداب سیو دسانی قادر خان تھے یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجائسٹر رہی تھی اس کے بعد دوزار پانچ میں امیسہ پٹیل کی ایک اور فلم ایجیس کا نام تھا ہوادہ اس فلم میں امیسہ پٹیل کے ساتھ ارجن رام پال علوک نات راکیس بیڑی تھے یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ رہی تھی اسی سال امیسہ پٹیل کی ایک اور فلم ایجیس کا نام تھا ایلان اس فلم میں امیسہ پٹیل کے ساتھ ارجن رام پال میتھن چکرورتی تھے یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجائشٹر رہی تھی اسی سال امیسا پٹیل کی ایک اور فلمائی جس کا نام تھا جمیر اس پھر میں امیسا پٹیل کے ساتھ اجے دیگن محمد چودری تھی یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیجائشٹر رہی تھی اسی سال امیسا پٹیل کی ایک اور فلمائی جس کا نام تھا منگل پانڈے اس پھر میں امیسا پٹیل کے ساتھ آمیر خان رانی مکھارجی تھی یہ فلم بوکس آفیس پر فلاپ رہی تھی اس کے بعد 2006 میں امیسا پٹیل کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا میرے جیون ساتھی اس فلم میں امیسا پٹیل کے ساتھ اکسے کمار کرسما کپور تھی یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجائشٹر رہی تھی اسی سال امیسا پٹیل کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا ہم کو تم سے پیار ہے اس فلم میں امیسا پٹیل کے ساتھ ارجن رام پال بوبی دیول تھے یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجائشٹر رہی تھی اسی سال امیسا پٹیل کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا تیسری آنکھ اسی سال امیسا پٹیل کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا تیسری آنکھ اسی سال امیسا پٹیل کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا تہاستو اسی سال امیسا پٹیل کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا انکہی اسی سال امیسا پٹیل کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا انکہی اسی سال امیسا پٹیل کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا انکہی اس فلم میں امیسا پٹیل کے ساتھ اچھے کھاننا سنیل سیٹھی پریانکر چوپڑا تھی یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیجائشٹر رہی تھی اس کے بعد 2007 میں امیسا پٹیل کی ایک اور فلم ایجیس کا نام تھا ہنیمون ٹراؤل پرائیبیٹ لیمٹڈ اس فلم میں امیسا پٹیل کے ساتھ بوبن ایرانی ابھے دیول تھے یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی تھی اسی سال امیسا پٹیل کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا بھول بھولے ہیں اس فلم میں امیسا پٹیل کے ساتھ اچھے کمار راج پال یاد و بندہ والن تھی یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی تھی اس کے بعد 2008 میں امیسا پٹیل کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا تھوڑا پیار تھوڑا میجک اس فلم میں امیسا پٹیل کے ساتھ سیف علی خان رانی مکھرجی تھی یہ فلم بوکس آفیس پر فلاپ رہی تھی اس کے بعد 2011 میں امیسہ پٹیل کی ایک اور فلم میں جس کا نام تھا چیتور سنگھ ٹو اسٹار اس فلم میں امیسہ پٹیل کے ساتھ سنجے دت انپم کھیر تھے یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیجاشٹر رہی تھی اس کے بعد 2013 میں امیسہ پٹیل کی ایک اور فلم میں جس کا نام تھا ریس ٹو اس فلم میں امیسہ پٹیل کے ساتھ سیپ علی خان انیل کپو دیبکا پادکون تھی یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی تھی اسی سال امیسا پٹیل کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا سوٹ کٹ رومیو اس فلم میں امیسا پٹیل کے ساتھ بھوجہ گپتہ نیل نیتین مکیس تھے یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجاشٹر رہی تھی اس کے بعد 2018 میں امیسا پٹیل کی ایک اور فلم ہے جس کا نام تھا بھائیہ جی سپر ہٹی اس فلم میں امیسا پٹیل کے ساتھ سنی دیور پریتی جتا تھی یہ فلم باکس آفیس پر ڈیجاشٹر رہی تھی اس کے بعد 2023 میں امیسا پٹیل کی فلم آنے جس کا نام ہے گدر ٹو اس فلم میں امیسا پٹیل کے ساتھ سنی دے اور ادھکر سے سرما دیکھنے کو نظر آئیں گے امیسا پٹیل کی ان سبھی فلموں میں آپ کی فیورٹ فلم کونسی ہے کمنٹ بوکس میں جرور لکھئے گا